بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایٹ کے کورس میں ہم لیڈنگ کانسٹیٹوشنل کیسز پڑھ رہے ہیں اور آج لیڈنگ کانسٹیٹوشنل کیسز میں سے زفر علی شاہ کیس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے یہ وہی کیس ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے امپوز کی گئے مارشل لاغ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا سب سے پہلی چیز کہ اس کیس کا ٹائٹل کیا ہے تو اس کا ٹائٹل ہے زفر علی شاہ اینڈ اڈرز ورسز جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکیٹیو آف پاکستان اور اس کی سائٹیشن ہے پی ایڈی ٹوزن سپریم کورٹ پیج ایڈ سکس نائن سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ لوگوں سے اس کیس کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے ویسے تو یہ دونوں بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کی سائٹیشن اور اس کا ٹائٹل لیکن نورملی یہ نہیں پوچھی جاتی جو امپورٹنٹ چیز ہیں جی وہ کیا ہیں وہ ہیں کہ زفر علی شاہ کون تھے تو یہ ایک پارلیمنٹیرین تھے یہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھیں تو زفر علی شاہ اینڈ اڈرز لکھا ہوا ہے اینڈ اڈرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مارشل لاہ چیلنج کی گئی تھی یہ صرف زفر علی شاہ صاحب نے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں نے سپریم گورٹ میں یہ مارشل لاہ چیلنج کی تھی صرف زفر علی شاہ صاحب پیٹیشنر نہیں تھی بلکہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیٹیشنر تھے سو ان تمام پیٹیشنز کو کونسولیڈیٹ کر کے ایک سنگل ججمنٹ دی گئی ہے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ایک ہی قویسٹن تھا ایک ہی ایشو تھا سارے پیٹیشنر کا سو اس لیے ایک ہی ججمنٹ آئی اس کے بعد کہ اس وقت پرائم منسٹر کون تھے جب مارشل لاہ لگائی گی تو اس وقت پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے جی اور چیف آف آرمی سٹاف کون تھے تو وہ تھے جناب جنرل پرویز مشرف ٹھیک ہے جی اچھا یہ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں آپ لوگ دیکھیں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ چیف ایکزیکیٹیو آف پاکستان لکھا ہوا ہے تو چیف ایکزیکیٹیو آف پاکستان بھئی یہ تو چیف آف آرمی سٹاف تھے چیف ایکزیکیٹیو کہاں سے آگئے چیف ایکزیکیٹیو ہوتا کون ہے اگر آپ لوگوں نے آئین کا آرٹیکل نائنٹی پڑا ہے لاؤگ ایٹ میں تو ویسے نہیں ہے لیکن چیف ایکزیکیٹیو کا مطلب وزیر آزم سمجھا رہی ہے جو وزیر آزم ہوتا ہے نا پرائم منسٹر وہ اصل میں چیف ایکزیکیٹیو ہوتا ہے پاکستان کا اب یہاں پر مارشل لو لگائی گئی تھی سو نواز شریف کو ہٹا دیا گیا ریزلٹنٹ کی کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف چیف ایکزیکیٹیو بن گئے یہ چیزیں ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں کیس کے ٹائٹل میں آپ دیکھ رہے نا چیف ایکزیکیٹیو پاکستان لکھا ہوئے تو یہ چیف ایکزیکیٹیو کا مطلب کیا ہے اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے ان دونوں کے تعلقات جو تھے وہ کارگل وار کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے یہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے بدے دماتی کی ایک فضاء تھی اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کافی سارے لوگوں نے کوششی بھی کی تھی but all in when اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب کیا ہوتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ پرویز مشرف کو ہٹانا چاہتے تھے اپنے ہوتے سے حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ ان کو نہ ہٹائے ترم پوری کرنے دے یا اگر ہٹانا بھی ہے تو ایک سنسبل طریقے سے ہٹائیں مطلب آپ بیٹھیں مذاکرات کریں ان کو کہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے وغیرہ وغیرہ but مشرف نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا جیسے کہ ان کی تاریخ ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کو ہٹاتے ہیں لیکن کب جب پرویز مشرف ملک سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک میں رہیں گے اور میں ان کو ہٹاؤں گا تو ظاہرے پھر یہ رییکٹ کریں گے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب پرویز مشرف صاحب سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بارہ آکتوبر انیس سو نینانوے کو اس تاریخ کو پرویز مشرف کی واپسی تھی سری لنکا سے ان کے جہاز کے پائلٹ کو یہ حکم دیا جاتا ہے نواز شریف کی جانب سے کہ بھئی آپ یہ جہاز پاکستان میں لینڈ نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ پاکستان میں لینڈنگ نہیں کر سکتے پاکستان کی کسی بھی ائرپورٹ پر آپ یہ جہاز یہ تیارہ نہیں اتار سکتے آپ نے جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں لیکن پاکستان میں اب آپ نہیں آ سکتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اب چیف آرمی سٹاف نہیں ہے اب ان کو ان کے عدے سے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ آرمی چیف نہیں ہے اور جو نئے آرمی چیف ہیں وہ کون ہیں جی وہ ہیں جنرل زیاؤدین بٹ ٹھیک ہے جی جنرل زیاؤدین کو اسی دن پاکستان کا نیا آرمی چیف تائینات کر گیا جاتا ہے اور پاکستان کی جو آرمی چیف تھے یعنی کہ جنرل پرویز مشرف ان کو اس طرح سے اپنے ہوتے سے ہٹایا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہاں جو ہیں وہ لینڈنگ نہیں کر سکتے اب دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آرمی میں جو ڈسپلن کا الیمنٹ ہے نا یہ بہت زیادہ ہے ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے اور اس کو اوپر سے لیکن نیچے تک بلکل ایک آسمانی صحیفی کے طرح فالو کیا جاتا ہے اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے نا اگر آرمی چیف کہتے ہیں کہ بھئی آج مطلب جیسے ابھی رات ہیں آرمی چیف کہے کہ دن ہے تو نیچے سونجر تک سارے کہتے ہیں کہ ہاں بھئی دن ہے ہم نے تو ابھی سورج کو چھٹے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے تو یہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے اور یہ کافی سٹرانگ ہے آرمی میں جیسے وہ کہا جاتا ہے نا آرڈر آرڈر مجھے تو پڑا سا زیادہ پتے اس لیے ہے کیونکہ میرے والد صاحب کوئی آرمی میں تھے تو یہ چیز بہت زیادہ وہاں فالو کی جاتی ہے اب جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے نیا آرمی چیف آیا اور جو آرمی چیف تھا ان کو ہٹا جیا گیا اور ویسی یہ طریقہ کافی غلط تھا اس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ عام تانی کے ایسی چوکوں نہیں ہٹا تھا ان کو چیف آرمی سٹاپ ماننے سے انکار کرتی ہیں آرمی یہ کہتی ہے کہ ہمارا آرڈی ایک آرمی چیف ہے ہم کیسے اپنے چین آف کمانڈ سے باہر جا سکتے ہیں ہمارا تو آرمی چیف ہے ایک ٹھیک ہے تو آرمی کیا کرتی ہیں آرمی مشرف کی جو مشرف جہاز تھا جو تیارہ تھا سب سے پہلے تو جی ان کی لینڈنگ کروائی جاتی ہیں لینڈنگ کا پورا بندوبست کروائی جاتا ہے ٹھیک ہے جی پائلٹ سے رابطہ ہوتا ہے یہ وہ بغیرہ بغیرہ ساری چیزیں وہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے اس حوالے سے اگر آپ لوگ یوٹیوب بھی دیکھیں تو یہ بندوبست کروائی جاتا ہے اور ان کی لینڈنگ کروائی جاتی ہے تیرہ اکتوبر کو جو پرویز مشرف صاحب تھے وہ کیا کرتے ہیں جی وہ ایک سپیچ کرتے ہیں اور سپیچ میں وہ کیا کہتے ہیں وہ سپیچ میں کہتے ہیں کہ سیبلین حکومت ختم ہو چکی ہے مارشل لاو لگ چکا ہے سارے کے سارے لوگ فارغ وہ پہلے ویسے اپنی پوری کہانی بھی سناتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم سری لنکا سے آ رہے تھے تو جہاز میں فیول بھی بہت کم تھا اور یہ سیبلین لوگ بھی تھے اور دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو اس لئے ہم مارشل لاو امپوز کر رہے ہیں سیبلین حکومت اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اور زیادہ کنٹینیم کریں ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں ملک میں بہت زیادہ کرپشن ہے ایکانومی خراب ہو چکی ہے سو ہم ایکانومی کو ٹھیک کریں گے کرپشن ختم کریں گے ملک کو اپنے پہروں پر کھڑا کریں گے بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں تیرا طریقہ وہ سپیچ کرتے ہیں چودہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو کیا ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے جس کا نام ہے پروکلمیشن آف امرجنسی آرڈر ٹھیک ہے جی پروکلمیشن آف امرجنسی آرڈر آتا ہے یہ ایشو کیا جاتا ہے چیف مارشلو ایڈ منسٹیٹر یا چیف اپارمی سٹاپ یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ملک کے جو نئے چیف ایگزیکیٹیو ہیں وہ ہیں جناب جنرل پرویز مشرف اور جو چیف ایگزیکیٹیو تھے یعنی کہ نواز شریف ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور صرف ان کو نہیں بلکہ جتنی بھی گورنرز تھے جتنی بھی وزرائے آلہ تھے سب کو فارغ کر دیا گیا ہے جتنی بھی سیویلین کونسٹیٹوشنل پوسٹ پر بیٹھے تھے سارے کے سارے گھر گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں سمجھ آئیے بات کی اسی دن یعنی کہ چودہ اکتوبر کو ایک اور آرڈر جاری کیا جاتا ہے جس کا نام تاجی پرویزنل کونسٹیٹوشنل آرڈر نائنٹین نائنٹی نائن پی سیو کا نام سنا ہوگا آپ نے یہ آرڈر جاری کیا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انیس سو تریتر کا جو آئین ہے وہ سسپنڈ ہو چکا ہے ایٹ ایز ہیلڈ این ایبیانس نو ٹھیک ہے لیکن کوشش کی جائے گی کہ ملک کو ایز نیرلی ایز پوسیول یہ آئین کے مطابق ہی چلے بٹ جو فنڈمنٹل چیزیں ہیں وہ سسپنڈ ہو چکی ہیں نئے چیف ایگزیکیٹیو پرویز مشرف ہیں اور ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اس آئین میں وہ آمینڈمنٹ کر سکتے ہیں ان کے اختیارات پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے عدالتیں اپنی جورسڈکشن اگزرسائز کر سکتی ہیں بٹ ان کا کوئی بھی آرڈر جو ہیں وہ چیف ایگزیکیٹیو کے آرڈرز کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ان کا کوئی بھی آرڈر کسی بھی عدالت کا کوئی بھی آرڈر جو ہیں وہ چیف ایگزیکیٹیو کے آرڈرز یا ان کے ایکشنز یا ان کے جو کوئی بھی فارگمبل یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو پریویل نہیں کر سکتی چیف ایگزیکیٹیو جو ہیں وہ اوپر رہیں گے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے آ سکتی ہیں بلکہ نیچے آ چکی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہیں وہ یہ آرڈر جاری کیا جاتا ہے ایک اور آرڈر کون سا تھا جو ہی ایک اور آرڈر کا جو ہے وہ نام آپ نے سنا ہوگا اوٹ آف ججز آرڈر اوٹ آف ججز آرڈر نائنٹین نائنٹینائن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی جو نئے ججز آئیں گے وہ اب اس پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں گے سمجھا رہی ہے لیکن اس اوٹ آف ججز کے بعد ایک اور یہی اسی طرح کا آرڈر جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے آرڈ آف ججز اور اس کا جو ہے وہ پورا نام تھا آرڈ آف ججز آرڈر ٹو دو گنٹ ٹھیک ہے جی پھر اس میں کہا گیا تھا کہ جتنی بھی جو نیو ججز آئیں گے اس میں کہا گیا کہ نہیں نیو بھی اور جتنی ایکزسٹنگ ججز ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ اب اس پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں گے اور اس مطلب ان کے حلف میں کیا تھا ان کے حلف میں یہ تھا کہ اب یہ جو جتنے ججز ہیں نا یہ اس پی سی او کو کو ڈیفینڈ کریں گے یعنی کہ مارشن لاؤ کو ڈیفینڈ کیا جائے گا امرجنسی کو ڈیفینڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اور جو جو ججز جنہوں نے حلف اٹھایا وہ ججز رہے ہیں جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ پارے غاب لوگوں اکثر سنتے رہتے ہیں نا یہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے مارے پی سی او کے تحت حلف کا کیا مطلب ہے یہ یہ مطلب یہ جن ججز ہیں نا حلف اٹھائے تھا کہ وہ امرجنسی کو ڈیفینڈ وغیرہ کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا زفر اڑشاہ جو کہ اس وقت ممبر آف دی پارلیمنٹ ہے ان کی دل جانت سے یہ چیلنج کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے پیٹیشنز ڈالی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ غیر قانونی ہے فلاں 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 ان تمام پیٹیشنز کو کنسولیڈیٹ کر کے سپریم کورٹ ایک سنگل ججمنٹ دیتی ہے یہ سنگل ججمنٹ کیا تھا آئیے اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے یہاں پر دو سوالات تھے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو پی سیو جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو پرویجنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا گیا ہے تو اس میں کیا تھا بیسیکلی کہ عدالتوں کی جو جو جوڈیشن ریویو تھی یعنی کہ کیا کہا گیا تھا کہ پرویجنل شرب کی جانب سے اکپاس کی گئی کوئی بھی آرڈر قانون وغیرہ جو ہیں وہ اس پر روپ ٹوپ نہیں ہوگی تو بیسیکلی سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ کے جو جو جوڈیشن ریویو کی اختیارات ہیں جس کے تحت وہ کسی بھی قانون کو ریویو کر سکتی ہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینس ہے تو اس کو سرائٹ ڈون کر سکتی ہیں نلین وائٹ قرار دے سکتی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا عدالتوں کی جو جو جوڈیشن ریویو کے اختیارات ہیں اس پر قدران لگائی جا سکتی ہیں ان پہورز کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ پہلا سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے ٹھیک ہے جوڈیشن ریویو کی ریسٹرکشن یہ بھی لکھ دے ریسٹرکشنز دوسرا سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے ویلیڈیٹی آف مارشل لاؤ کا کہ کیا یہ جو مارشل لاؤ لگائی گئی ہے یہ ویلیڈ ہے یا نہیں سپریم کورٹ اس کا جواب کیسے دیتی ہے سب سے پہلے اس سوال کا جواب جو سپریم کورٹ نہیں دیا تھا سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو جو جوڈیشن ریویو کے پاورز ہیں یہ عدالتوں کے انہیرنٹ پاورز ہوتے ہیں انہیرنٹ پاورز آپ لوگوں نے سی پی سی سی آر پی سی میں پڑھا ہوگا انہیرنٹ پاورز کا مطلب ایسے اختیارات ہوتے ہیں جو کوئی بھی قانون عدالت کو نہیں دیتی قوانین صرف ان پاورز کو ریکنگنائز کرتی ہے مانتی ہے کہ ہاں وہ یہ اختیارات ہیں سی پی سی میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے سیکشن ون فائیب من اور سی آر پی سی کے پانسو اکسٹھ اے میں ویسے یہ اختیارات ہوتے ہیں جو کہ ہماری لاغ ایڈ کا سلے بس نہیں ہے لیکن سی پی سی میں ہے سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جو جوٹیشن ریویر کے پاورز ہیں یہ عدالتوں کے انہیرنٹ پاورز ہیں اور چونکہ مارشل لوگ نے یہ جو آرڈر جاری گیا ہے مارشل لوگ میں نے سلیٹر یہ کہاں ہے کہ بھئی پوشش کی جائے گی کہ ملک کو ایس نیلی ایس قوسیل کانسٹیٹیشن کے طرح چلا آئے جائے ٹھیک ہے تو کوئی بھی قانون عدالتوں کے انہیرنٹ پاورز نہیں لے سکتی ان پر قطعا نہیں لگا سکتی پہلی بات تو یہ کی گئی دوسری بات یہ کی گئی کہ اصل میں انہوں نے کہاں یہ بھی تھا نا کہ جنرل زیاوالخان نے بھی تو ماشاءاللہ لگایا تھا اور یہ تھا وہ تھا تو سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو صرف دو لوگوں کے درمیان ایک تسل تھی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ٹھیک ہے یعنی نظری ضرورت کو ہم کیسے یہاں پر اپلائی کریں ملک کے حالات خراب نہیں تھے کوئی افراد تفریق کوئی لا قانونی ہے کوئی law and order کی situation یہ اس طرح سے نہیں تھی زیاوالخان کے دور میں تو مطلب حالات خراب تھے پوری ملک میں جو ہے وہ ہنگاری صورت حال تھی ٹھیک ہے احتجاج ہو رہے تھے یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا دو بڑوں کی لڑائی تھی اب بیچ میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے دو ہاتھیوں کی لڑائیوں میں تو ویسے دائر ہے گھاس کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن یہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں یہاں ڈاکٹر آئین آف نیسٹری انوگ نہیں کی جا سکتی زیاوالخان کے دور کے حالات الگ تھے مشرف کے دور کے حالات الگ ہیں سو ڈاکٹر آئین آف نیسٹری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ایک بار پھر سے اس کو انوگ کریں لیکن پھر بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ نے ان دو سوالوں کا جواب نو میں دیا تو پرویز مشرف کی مانشل لوگ گئی نہیں سپریم کورٹ نے کوئی اور راستہ نکالا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں چیف جسٹس کون تھے وہ تھے ارشاد حسن خان ٹھیک ہے جی اب ان سے پہلے کہ جو چیف جسٹس تھے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشرف نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ استیفہ دے دے یا ان کو نکالا وہ ایک الگ ہسٹری ہے لیکن یہ جو چیف جسٹس تھے یہ مشرف کے اپنے بندے تھے تو یہ کچھ اور گراؤنڈز جھونتے ہیں نمبر ون گراؤنڈ تھا جی کرپشن کا اس ججمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو پی ایم آفیس ہیں وہ بہت زیادہ کرپشن میں انوالف ہیں اس وقت نواز شریف پر بہت سارے کیسز بھی چل رہے تھے اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ وغیرہ میں ان تمام کیسز کا بھی ریکارڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش گیا گیا اور کہا کہ پی ایم آفیس جو ہیں یہ بہت زیادہ کرپشن میں انوالف ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صرف پرائم منسٹر آفیس نہیں بلکہ جتنی بھی وفاقی وزراء ہیں جتنی بھی اراکین پارلیمنٹ ہیں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کرپشن سے بلکل جو ہیں وہ کبر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے جس کی وجہ سے ملکی اکانومی کلیپس کر چکی ہے سو اس لیے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا بڑا دوسرا پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں ملک کو بچانی کے لیے اس وقت چونکہ آرٹیکل فیفٹی ایڈ ٹو بی بھی نہیں ہے اس سنگیابی صرف تحلیل ہم نہیں کر سکتے تھے انٹرسٹنگ سے بات یہ ہے کہ دیکھیں جب نواز شریف اس وقت دور حکومت میں تھے نا تو اس وقت نواز شریف کے پاس ٹو ترڈ میجورٹی تھی اور یہ جو آرٹیکل فیفٹی ایڈ ٹو بی ہیں اس کا استعمال اس سے پہلے کئی بار ہو چکا تھا چار دفعہ اس کو پاکستان کی داریخ میں استعمال کیا گیا اور چاروں دفعہ اس نے بھی یہ توڑی گئی اب نواز شریف جو تھے ان کو خطرہ تھا کہ بھئی دائر ہے یہ فیفٹی ایڈ ٹو بی تو پھر ایک بار پھر مجھ پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس ججمنٹ میں یہ کہاں گیا کہ پھر ٹو بی بھی نہیں ہے ہمارے پاس ملک بچانے کے لئے کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لئے ماشللہ لگانی پڑی ایک اور پوائنٹ تھا یہاں پہ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو سیبلین گورنمنٹ تھی وہ جوڈیشری کو ریڈیکیول کر رہی تھی یعنی جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی وہ جوڈیشری کو کافی ریڈیکیول کر رہی تھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا ملٹری کورٹ ایکٹ جس کے تحرم ملٹری کورٹ میں سیبلین کو بھی ٹرائی کیا جاتا تھا اب وہ ایکٹر عدالت نے یعنی کہ سپریم کورٹ نے لیقت ہان کیس تھا کہ لیقت علی کیس تھا اس میں سپریم کورٹ میں ہیں انہوں نے اس ایکٹ کو سٹرائک دون کر دیا تھا انہوں نے کہاں کہ یہ نہیں چلے گا یہاں پہ جس کی وجہ سے نواز شریف اور ان کی جو باقی بزرات ہیں آپ لوگوں کو بتائیں ان کی بہت لمبی تاریخ ہیں یہ ہمیشہ عدالتوں پہ جو ہے نا وہ چٹ دوڑتے ہیں تو جوڈیشری کو کافی ریڈیکیور کیا تھا اور یہ بھی ایک وجہ بتائیں اس کیس کا فیصلہ کیا دیتے ہیں جی جناب چیف جسٹس صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جو وجوہات ہیں یہ بالکل بیلٹ ہیں اور اس لیے ہم جو ہے وہ مشرف کو تین سال کا ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ امپورٹن چیزیں تین سال کا ٹائم دیتے ہیں اور یہ ٹائم کب سے شروع ہوگا یہ ٹائم شروع ہوگا بارہ اکتوبر سے کہ بھئی مشرف کو جو ہے وہ تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ تین سال میں جو بھی سٹیپ لینے چاہے کرپشن کو کنٹرول کرنا چاہے ملکی ایکانومی کو ٹھیک کرنا چاہے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہے یا آئین میں کوئی بھی تربیم کرنا چاہے کوئی بھی خانون پاس کرنا چاہے تو مشرف کو مکمل اجازت ہے بھئی سمجھا رہی ہے مشرف کو مکمل اجازت ہے ان کو یہ تین سال کا ٹائم ہم دیتے ہیں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جی وہ کریں لیکن تین سال ختم ہونے سے پہلے تین مہینے پہلے جو ہے وہ مشرف نے کیا کرنا ہے مشرف نے الیکشنز اناؤنس کر لینے ہیں ٹھیک ہے جی تین سال ختم ہونے سے تین مہینے پہلے مشرف نے کیا کرنے ہیں جی الیکشنز اناؤنس کر لینے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھا آپ لوگوں کا زفر علی شاہ کیس جس میں کہ مشرف کی مارشن اللہ کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس کو سپریم گورٹ نے کس طرح سے ویلیڈیٹ کیا تو سپریم گورٹ نے تین سال کا ٹائم دیا مشرف کو کہ بھئی آپ آئیں میں ترمیم کرنا چاہے کرپشن کو کنٹرول کرنا چاہے یا ملکی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہے ہم آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں لیکن آپ نے الیکشنز انونس کرنے ہیں وہ تین سال پھر کہاں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جناب آپ کا زفر عل کیار والی خان کیس ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک ہی ریکچر میں سارے کے سارے جو کیسز ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ لوگوں کا یہ جو کنسٹیٹیوشنل کیسز کا ایک پوشن ہم نے سٹارٹ کیا بتا یہ ختم ہو جائے گا تینکیو